تبلیغ جماعتیں آتی ہیں ان کا اکرام کریں کیسے ابھی ہم جا رہے تھے ایک جگہ ابھی ہمیں تبلیغ والے ملے انڈیا سے آئے ہوئے تھے کیسے سادہ کپڑے ان لوگوں کے ایسے غریب لوگ بیچارے ہوتے ہیں میں نے کہا دیکھو کتنی غربت ہے مگر ان کی سوچ کتنی بڑی ہے انڈیا سے کہاں آئے ہوئے ہیں تنزانیاں دین کی دعوت دینے کے لیے میں بینکاک میں سے واپس آ رہا تھا نا تو مسجد میں جب بیٹھا تو مجھے کچھ لوگ نظر آئے بلکل ایسے جیسے غربت کا ایک اثر ہوتا ہے نا انسان کے چہرے پر تو ایسے بیچاروں کے مرجھائے ویسے چہرے اور پرانے بوسیدہ کپڑے اور بلکل سیدھے سادھے گاؤں دہات کے تو چونکہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے کہا یہ کوئی انڈیا پاکستان کا چینل معلوم ہو رہا ہے تو میں گیا ان کے پاس وہ بھی آئے کہہ رہے ارے مفتی تاریخ صاحب ہیں آپ میں نے کہا ہاں ہاں بڑے زبردست ملے اب ان کے بڑی خوشی کے جذبات وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو سنتے تھے اب ان کے جذبات وہ حدیہ دینا چاہ رہے تھے انہوں نے مجھے سونف حدیہ دی غربت بیچاروں کی کچھ بھی نہیں تھا میں نے کہا یار ان کے وہ تو لباس سے بھی جھلک رہی تھی میں نے کہا ان کی غربت دیکھو اور ان کا مشن دیکھو دنیا سے جو پیسے جمع ہوئے خرش کر کے دوسرے ملک میں سال کی جماعت واپس آ رہی ہے تو میرے بھائی جس قوم میں یہ جذبات ہوں اس مذہب کو دنیا میں معذرت کے ساتھ تھوڑی ابیوز لینگیج بھی استعمال کرتا ہوں سی کا باپ بھی ختم گروہ بھائی یہاں بھی عیسائی مشنریہ ہیں بڑے پیسے لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں اور ٹرس ہے ان کے اور اسپتال بنائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور غریبوں کے نوٹوں کی گڑی تبلیح والے بچارے جہاں بھی جاتے ہیں اپنے خرش پہ کوئی پیچھے سے پیسے نہیں دیتا سال کی جماعت دھکے کھا کے واپس آئے گی ائرپورٹ پہ کوئی ہار پھول لے کے کھڑا ہوا نظر کوئی دے گا وہی سال لگا کے ہار ہے یا تبلیح والوں نے کوئی کارڈ دے دیا ان کو کہ آپ نے چونکہ سال لگایا اور تبلیح جماعت کو پروموٹ کرنے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے یہ ہمارا کارڈ ہے کہیں بھی جانا ہو تو یہ کارڈ دکھا دے نا آپ کی شادی ہو جائے گی ہے بھئی یہ اچھی جوب مل جائے گی کبھی دیکھا آپ نے کچھ نہیں ملے گا وہ ایک صاحب جا رہے تھے سال لگانے کے لیے نا بزرگ کے پاس آئے تبلیح کے تو کیا ملے گا انہوں نے کہا سواب ملے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا تو صرف سواب کے لیے اتنی قربانیاں اور یہ بات یاد رکھو تبلیحی جماعت کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں غریبوں کی تعداد امیروں سے زیادہ ہے آپ اگر قرآن کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا جب بھی دین کی دعوت چلی ہے غریب لوگ ہمیشہ اس میں امیروں سے زیادہ رہے ہیں بہت ساری تنظیمیں دین کے کام کر رہی ہیں صحیح کر رہی ہیں ہم ان کو غلط نہیں کہتے لیکن جماعت کے کام میں آپ کو غریبوں کی تعداد امیروں سے زیادہ یہ برحق ہونے کی دلیل ہے قرآن میں آتا ہے جس پیغمبر نے بھی دعوت دی ہے اس پیغمبر کی دعوت میں غریب لوگ ہمیشہ زیادہ آئے ہیں اور امیر کمائیں تو امیروں کو غریبوں پہ اتراز ہوتا تھا اور پیغمبر سے کہتے تھے کہ یہ تمہاری دعوت سننے والے یہ ایسے لوگ کیوں ہیں جو قوم کے پس لوگ ہیں لہذا ان کو یہاں سے ہٹاؤ تو ہم بیٹھیں گے تو پیغمبروں نے کیا کہا جو بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے ہم ان کو اپنی مجلس سے دھدکار نہیں سکتے نو علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر میں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا اور امیروں کو الگ اور غریبوں کو الگ تو مجھے اللہ کے عذاب سے بتاؤ پھر کون بچائے گا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ صرف اس لئے کے غریب تھا تو نے اس کو جو ہے اپنی مجلس سے اس بیس پہ نکالا تو ہر دور میں تو ہر دور میں دین کی جہاں بھی برحق دعوت ہوئی ہے اس برحق دعوت پر لبیک کہنے والے مساکین بلے بھائی زیادہ ہیں تو ہمارے دینی مدارس میں بھی غریب طلبہ زیادہ ہیں امیر کم ہے اور تبلیح میں بھی غریب طلبہ زیادہ ہیں امیر کم ہے